اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خوش رکھے اور آپ کو ایک صحت والی زندگی دے جس میں آپ بہت ساری نیکیاں کریں اور اللہ تعالی آپ کو مضبوط ایمان دے آمین پیارے بچوں پہلے سب مل کے وہی دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا آپ کو بات بتانا اور آپ کا بات سمجھنا آسان ہو جائے گا سب مل کر پڑھئے رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی ربنا زدنا علم آمین پیارے بچوں آج میں آپ کو محرم کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آسمان اور زمین بنائے تھے اسی وقت بارہ مہینے بھی مقرر کر دیئے تھے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینوں کو اللہ تعالی نے حرمت والا بنایا تھا حرمت والا کا کیا مطلب ہے حرمت والا اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے اس کا مطلب ہے کہ حرمت والا مہینہ عزت والا مہینہ ہوتا ہے اور حرمت حرام سے بھی ہے کہ کچھ کام ان مہینوں میں سختی سے منع کیے گئے ہیں اور حرام کیے گئے ہیں کہ وہ کام نہیں کرنے ٹھیک ہے نا اب وہ چار مہینے کون سے ہیں جو پورے بارہ مہینوں میں چار جو حرمت والے اور زیادہ عزت والے مہینے ہیں وہ ذلقادہ ذلہجہ محرم اور رجب ہیں ٹھیک اب ان چار مہینوں میں بھی ایک مہینہ بہت خاص ہے سب ان چار مہینوں کا بھی سردار ہے اس کا نام ہے محرم محرم کا مطلب بھی ہے کہ حرمت والا عزت والا اور جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ کاموں کو حرام کیا ہے یعنی چھگڑا جنگ کسی طرح کا بھی گناہ کسی کا بھی حق مارنا کسی پہ ظلم کرنا اللہ تعالی نے سختی سے حرام کر دیا ہے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے بلا ہو اور نیکی کے کاموں پر اللہ تعالی نے زیادہ عجر لکھ دیا ہے کہ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالی بہت اس کا عجر دیں گے اس مہینے کو یعنی محرم کو شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا مہینہ ہم سو اس مہینے میں اب یہ آپ سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چار مہینوں کو کیوں زیادہ امپورٹنس دی ہے اس لیے کہ ان چار مہینوں میں ہم بڑے شعوری طور پر دھیان سے اچھے کام کریں اور برے کاموں سے رکھیں تاکہ ہماری ٹریننگ ہو جائے اور باقی کے آٹھ مہینے ہم آرام سے اچھی سی زندگی گزاریں اور نیکیاں ہمارے لئے آسان ہو جائیں اور برائیاں ہمارے لئے مشکل ہو جائیں ٹھیک ہے نا بچو اچھا اس مہینے میں جو نیکی سب سے عالی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ہے روزہ رکھنا رمضان کے بعد جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا زیادہ احتمام کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں بھی دسویں محرم کا روزہ بہت اہم ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی تھی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں کا روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا اور یہ مسلمانوں پہ رمضان سے پہلے فرض بھی تھا ٹھیک اب یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نومی اور دسویں دونوں کا روزہ رکھوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال فوت ہو گئے تو لیکن وہ ہم کو پتا تو گئی نا کہ نومی اور دسویں کا روزہ رکھنے اب جو تو بچے ہیں وہ دسویں کا روزہ رکھ لیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اگر ایک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ دسویں کا تو رکھ لیں لیکن امی ابو کو یہ ضرور بتائیے کہ وہ نومی اور دسویں دونوں کا روزہ رکھے ٹھیک اس مہینے میں میرے پیارے بچوں آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک تو یہ کہ دس کا روزہ اور پھر یہ کہ اچھے کاموں میں جلدی کرنی ہے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے قرآن بہت زیادہ شوق سے پڑھنا ہے تسبیحات پڑھنی ہے امی ابو کی خدمت کرنی ہے نانا نانی دادا دادی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کے پاؤں دبائیے ان کو پانی لا کر دیجئے ان کو کھانا دیجئے ان کو پیار کیجئے اور خوب دعائیں لیں سچ بولنا ہے پیارے بچوں کوئی جھوٹ نہیں بولنا لوگوں کی مدد کرنی ہے مل چل کر کھانا کھانا اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرنے ہے ان کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرنا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے صدقہ خیرات کرنی ہے بہت سارے نیکی کے کام سوچ لیں اور وہ کرنے لگ جائیں اور لڑائی جھکڑا تو بالکل بھی نہیں کرنا بہن بھائیوں سے بھی نہیں ہمی اببو سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی اور ان کی عزت کرنی ہے اوکے پیارے بچوں اب آپ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں یہ بات دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں صحابیات جو تھی نا جو خواتین تھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی تھی دسویں کا اور وہ بتاتی ہیں کہ جب ہمارے بچے روتے تھے بھوک سے تو ہم ان کو جلدی سے کھلونے دے دیتے تھی اور وہ کھیلتے کھیلتے جب تھک جاتے تھے تو سو جاتے تھے اور جب وہ اٹھتے تھے تو روزہ افتاری کا ٹائم ہوتا تھا اس طرح آپ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں پیارے بچوں روزے کا بہت فائدہ ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ بیتن اللہ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی میں بہت سوچ سمجھ کے نیکیاں کروں گا اور کروں گی اور برائیوں سے بچوں گی ٹھیک یہ باتیں بہت ضروری ہیں میرے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں گے دسویں محرم کے روزے کی اور انشاءاللہ ہم دسویں محرم سے پہلے ایک اور آپ کو کلپ بھیجیں گے جس میں ہم اور باتیں آپ کو محرم کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ابھی کے لئے اتنی چیزوں پر غور و فکر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبیلیک السلام علیکم ورحمت اللہ